محبت کیا کوئی لفظ اس لفظ سے بڑھ کر میتھا ہے؟ کیا کوئی لفظ اس سے زیادہ کڑوا ہے؟ ساون کی پہلی پھوار میں وہ تازگی نہیں جو محبت کے آنسوں کی جھڑی میں ہے میں نے سر اٹھا کر جینا تو سیکھ لیا مگر یہ اقرار کرتی ہوں کہ ہمیشہ صرف دل کے آگے ہار مانی میرا دل صرف محبت کے حضور سر نگو رہا مجھ سے لوگ اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ نازی محبت کیا ہے؟ تو میں کہتی ہوں اپنے رب تک پہنچنے کا شورٹ کٹ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ رب تک تو بعد میں پہنچیں گے پہلے یہ بتائیں کہ اسیمبلی میں پہنچنے کا شورٹ کٹ کیا ہے؟ ہی جانیز اس شورٹ کٹ کا بھلا میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ یہ شورٹ کٹ پوچھنی ہے تو ہمارے اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے میل میمبران سے پوچھیں جلے سڑے انداز میں یہی جواب دیں گے کہ پچیس ستیس سال کی عمر کی عورت ہو کٹے ہوئے بال ہو متناسب جسم ہو گہرا میک اپ ہو سر سے سر سر آتا ہوا دپٹہ ہو انگریزی پہ عبور ہو اور اب آب آب آل ایٹیچوڈ ہو اب آپ کہیں گے کہ بیگم صاحبہ آپ ہمیں اسیمبلی میں جانے کا طریقہ بتا رہی ہیں یا کسی ایسکورٹ سرویس یا موڈلنگ ایجنسی میں بھرتی ہونے کا طریقہ بتا رہی ہیں تو بھائیا یہ طریقہ میں نے تھوڑی بتایا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ کامپلیکس کے مارے ہوئے یہ مرد حضرات جو ہماری اسیمبلی میں بیٹھے ہیں پتا نہیں کیوں عورت کو ایک چیز کے طور پر ویو کرتے ہیں I don't know why these men are so insecure of us women ہاں اب اگر کوئی برا مناتا ہے یا مناتی ہے تو شوق سے منائے میں سچ بولنا تو نہیں چھوڑ سکتی میں تو یہ مانتی ہوں کہ دنیا کی تمام تر خوبصورتی بلکہ دنیا ہی کیا کائنات کی تمام تر خوبصورتی ہم عورتوں کے دم سے ہی ہے اب اگر شان و شوقت عزیز نے اپنی اسیمبلی اور اپنی کابینہ کی سجاوٹ کے لیے عورتوں کا سہارا لیا تو کیا برا کیا اور اگر چند فیمیل پارلمنٹیرینز نے محض دیکوریشن پیس بننا قبول کر لیا تو کیا برا کیا آخر ملک کا سوفٹ ایمیج بھی تو پروجیک کرنا ہے میں بھی کیا سیاسی باتیں لے بیٹھی ویسے ایک بات ہے سیاسی خاندان جاگیروں محلوں اور کارخانوں سے ہی بنتے ہیں یہ چیزیں نہ ہوں تو ان کے حصول کے لیے سیاست میں آنا پڑتا ہے اور پھر ان چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے سیاست میں رہنا پڑتا ہے برٹ فلو کا خوف برٹ فلو سے بھی زیادہ محلق ثابت ہو رہا ہے میں تو کہتی ہوں کہ اس کی مثال بھی جمہوریہ جیسی ہے ہے بھی اور نہیں بھی امکان ہے پر یقین نہیں گمان ہے پر توسیق نہیں but if you guys want to take a juicy bite of a tender spring chicken I know just the bird پتا نہیں کہنے لگے سو تو سچ ہے میں کام کرتے ہوئے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے میں نے کہا جانوں میں محنت کی نہیں محبت کی بات کر رہی تھی بچارے ہفتوں تک پریشان رہے اس کے بعد ابھی چند روز پہلے کسی نے مجھ سے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ اس سے زیادہ جمہوری مارشل لوگ کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی آپ خود سوچیں وردی میں صدر سوٹ میں وزیر اعظم شلوار کمیز میں وزیر اعلا اور پگڑیوں میں حضب مخالف میری آج کی پہلی مہمان ایک ایسی خاتون ہے جو اسیملی میں ان تمام کرداروں کے بیچ میں بیٹھتی ہے بھلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے وجود سے ہے تصویرے پارلمنٹ میں رنگ میں نے کہا پارلمنٹ کے کچھ رنگ میں بھی چورا لوں A daring and a passionate girl Step right in ساسی پلے جو It's wonderful to see you If I love your hair style and I love your dupatta کہاں سے لیے خوبصورت دپتا تم نے یہ کام اور دپتا جو ہے میرے زلے کا ہے تھٹا جہاں سے میرا تعلق ہے تو اتنا اچھا کام ہوتا ہے وہاں پر تو مجھے بتاؤں مجھے کب بلاری ہو اپنے پاس بیگم صاحبہ جب بھی آپ چاہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو دعوت دے رہے ہوں میرا حل کا جو ہے وہ سائلی پٹی کا جو ہے مین گیٹوے ہے اور بہت خوشی ہوگی کیونکہ وہاں تاریخی مقامات بھی بہت زیادہ ہیں حالے جی لے کے بھمبور ہے سسی کا اور بھی دریا ہے سمندھ رہے دریا تو خیر نہیں رہا بھا گی کافی ساری چیزیں آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوگی مجھے تاریخی امارتوں میں بہت دلچسپی ہے لیکن مجھے امارتوں میں بھی بہت دلچسپی ہے سمجھ رہی ہوگی مجھے بھی کسی ایسی پٹی میں لے جاؤ سو دیو بیچے سلو سان بیچے یلو سان بیچے جیلو سان بیچے اگر میرے دیس کا حال پوچھو گی تو ردوگی بڑا بیکورڈ ایریا ہے حالانکہ وہ کراچی سے اتنا پاس ہے یعنی سسی بریج آپ کروس کریں گی تو میرے حلقے میں آ جائیں گی ملی کے بلکل ساتھ ہے لیکن ایک اور دنیا ہے یعنی ابھی عالمی والبینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ دو جو عزلہ غریب ترین ہے ایک ڈرائجری ہم لوگوں کے ساتھ کہ اتنے سارے آئل کے زخیرے ہونے کے باوجود اتنا سارا ہم جنریٹ کرتے ہیں ریونیو میں زراعت میں پھر بھی تھٹا اور بدین جو ہیں دو غریب ترین لائکے ہیں اور میرے حلقہ بھی ان میں سہیک اور وہاں پانی نہیں ہے یہ میرے خیال میں زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت وہ پانی اور ہوا ہے اور وہی چھنا گیا ہے ہم سے تو ہمارے لوگ تو دکھی ہوں گے سسی ابھی تم نے بیکورٹ کا ذکر کیا وہاں فرنٹیر میں بیٹھے لوگوں کو بیکورٹ ایریاس بہت پسند ہیں لیکن میں ان جیسی نہیں میں بڑی پروگریسیو ہوں میں چاہتی ہوں کہ ہر جگہ درقی ہو تمہارے علاقے کا پانی کس نے چھنا who is responsible for the fact that you people have not been able to get the basic amenities of life ناظری اگر آپ سیریسلی پوچھ رہے ہو کہ اس کا اصل سبب کیا ہے میں بہت سیریسلی پوچھ رہی ہوں مجھے پرویز بھائی کو بتانے پون کر کے ان سے پوچھنا ہے کہ ایسا کیوں ہے ہم خوشی ہوگی اگر جیسے دوسرے ماحاظوں پہ ہم نے اپنا کیس رکھا ہے اس سیریسلی میں تو ہمیں بولنے نہیں رہی تھے پانی جو ہے کبھی بھی پانی کے حوالے سے ہمیشہ one-sided فیصلے رہے ہیں یہ بھی ایک پڑی ٹرائجڈی ہے پاکستان کے ساتھ کہ آپریس نیشن کے ساتھ ہمیشہ ظلم رہا ہے نانصافی رہی ہے لوگ محسوس کرتے ہیں فرسٹیشن سے گزر رہے ہیں ان کی دکھ کو درد کو کسی نے صحیح طریقے سے عیدرس نہیں کیا ہے اور جس بلک کے حملے ہمارے لوگوں نے آپ کے لوگوں نے خواب دیکھے تھے وہ بورے نہیں ہوئے اور نائنٹی وون اکارڈ کہتا ہے کہ ٹین ایم ایف پانی سالہ نا ریلیس ہونا چاہیے کوٹلی ڈاؤن سٹیم اب جہاں میں رہتی ہوں جس کو آپ لوگ ریپیرین کہتے ہیں ہم ٹیل اینڈر ہیں قرآن شریف میں بھی سب سے زیادہ حق جو ہے پانی پر ہم لوگوں کا ہونا چاہیے تھٹا جو آخری علاقہ ہے بڑی غم کی بات ہے کہ کراچی کو پانی میرے ہلکے سے جاتا ہے بلکہ من جو پمپ ہے پائپ لائن ہے اس کو کنٹرول بھی ہم کرتے ہیں اور ہمیں منٹین کرنا پڑتا ہے اگر آج صحیح طریقے میرے ہلکے بھی کام نہیں ہو رہا ہو یعنی ہم ہم اپنی لوگوں کو اس میں نرکھ ہیں تو کراچی کا پانی کٹ جائے پوری کراچی کو پانی سپلائے واتر سپلائے ختم ہو جائے لیکن ہم بہت بیسفل لوگ ہیں ہم نے کبھی بھی اس چیز کے لئے نہیں سوچا لیکن انہوں نے جہاں سے پانی جاہ رہا ہے ان لوگوں کی پاس پانی نہیں ہے حالے کہ اس وقت زباستانہ میں پانی جائے پانی کٹ ہے باکت ہے پورا الائکہ سوکرا ہے people are literally dying of hunger and thirst and waterborne diseases nobody is caring about it ہے جان but you know you said thank you so much کہ تم نے کبھی نہیں سوچا ہمارا پانی کٹنے کا میرا پانی کٹ دوگی تو ہمارا پانی کٹ دو گی تو اید ہمارا پانی کٹ دو گی ہمارا پانی کٹ دو گی ہمارا پانی تصوک رہا ہے مہد کو غسل دینے کیلئے پانی بھی نہیں ہے لکن پرویز بھائی کہتے ہیں کہ وہ کالا باق ڈام بنائیں گے اور اسے پانی کے سی خیران دوزی ہوگی اور پھر وہ پانی مختلف پروونسز میں مختلف سوبوں میں ایکولی ڈسٹربیوت کیا جائے گا اور اقوید to the need of that certain province But as far as I know you have strictly opposed the construction of کالا باق ڈام You've been very active in protests against that کیا خوف ہیں اور کیا فیرز ہیں سندھ کے لوگوں کے کالا باغ ڈائم کے حوالے سے اور میں بھی اس پروگرام کی توسط سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کو کبھی بھی فائٹ لر لاسٹ پیت اور ہم کو کبھی بھی نہیں بنانے دیں گے وہ بھی یہاں ہیں ہم بھی یہاں ہیں سسی نے میرے اپنے میں بیٹھ کر آپ کو چیلنج دے دیا ہے ہاں میں تو سائیڈویٹر کے تماشاں دیکھوں گی کہو تو ایمپائر بن جاؤں گی نہیں آپ کو یہ اچھی بات کے لیے تو آگے آنا چاہیے میرے خیال میں کالا باغ ڈائم کا جو مسئلہ ہے ڈائم جو ہے وہ پوری دنیا ان کے اخلاف جا رہی ہے کہ بڑے ڈائم جو ہے نہ فقط انوارمنٹ کے لیے ایکالوجی کے لیے اور آپ کے پورے جو ایکو سسٹم ہے اس کے لیے اور پانی کے حوالے سے زراد کے حوالے سے خطرناک سابقہ رہے ہیں مختصر میں یہ بتاؤں کہ ڈائم بنے گا اوپر اپر اپرین کی طرف تو اس کا جو ریلیز ابھی بھی نہیں ہے کیونکہ ہم فقط ایک لے دے کر دریا پر ڈپینڈ کرتے ہیں سندھ کے جو لوگ ہیں پنجاب کے پاس اور بھی سورسز ہیں پانی کے حوالے سے بھی ان کا یئرلی جو رینٹ فال ایوریج ہے وہ بھی ہم سے زیادہ ہے ان کا زہر زمین پانی بھی میٹھا ہے اور کافی مقتار میں ہے ہمارے پاس وہ پانی نہیں ہے ہم لے دے کر ہمارے لوگ ہمارے مال مویشی ہمارے بچے ہماری خواتین ہمارا اگریکلچر ہم ایگرو بیسٹ پروونس ہیں ہم ایگرو بیسٹ کنفری ہیں لیکن پروونس ہیں اس میں ہم اتنا ریبینیو میں پاکستان کی بیک بون بنے ہوئے جنریٹ کرتے ہیں اور وافسٹری میں ہمیں کیا پتا ہے ٹوئنٹی پرسن سے بھی بہت کم اور ہم سکسٹی پرسن سے زیادہ اس میں ہم اس کی جو ہے وہ ڈیفینس کے بجٹ سے لے کر ہر بجٹ میں اس کا بار ہم لوگ ہمارے خون پسینے پر یہ ملک چل رہا ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں we love a country like anything اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ they start taking us for granted no way یہ نہیں کرنے دیں گے ہم اور جو اصلی لوگ ہیں ان کو ریڈ انڈین بنانے کے لیے اس قسم کی منصوبے ہیں وہ دو اکڑ نہیں تین اکڑ نہیں لاکھوں زمین وہ بیابان کر کے وہاں فوجیوں کی جرنیلوں کی لاکھوں اکڑ زمین سہراب کرنا چاہ رہے ہیں تو یہی آپ سمجھیں کہ اس سے جو ہمارا ابھی بھی agriculture لوگ پہلے ہمارے زلے میں شگر کین کرتے تھے پروڈیوس اب وہاں پہلے سورج مکھی پر آگئے اب تو سورج مکھی بھی نہیں اب سامپ پکڑ رہے ہیں اب تو وہ بدترین migration شروع ہو چکی شاہ بندر کیٹی بندر گھوڑا باری وہ جہاں سے میں الیکٹ ہو کر آئی ہوں یہ نہیں بڑی ٹریجڈی نہیں ہے کہ آپ اس ملک کے لئے آپ نے قربانیاں دی ہوں آپ کے لئے پینے کے لئے پانی کے لئے بھی آپ کو روڈوں پر رستوں پر آنا پڑے اور اس پر بھی کہا جائے کہ آپ پانی کی بات کر رہے ہیں یعنی آپ ملک کے دشمن ہیں تو میرے خیال مناظرین یہ بہت نانسافی ہے اور جنرل صاحب کو بڑا دل کرنا چاہیے لوگوں کے لئے ہی جان اگری ویدیو اور پانی ہے ابھی تم نے دو تین دفعہ connais میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تمہارے ہاں پانی نہیں ہے تو یہ ایک زیادتی ہے اور اسی کو اسی طور پر دیکھا جائے کہ تمہارے ہاں پانی نہیں ہے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جب ہم تاثب کی طرف آتے ہیں ہم کنجا کی ایگزیمپل دیتے ہیں میں بلکل بیگم صاحبہ یہ اچھا ہوا آپ نے بات کی ہمیں اس چیز کو رت کرنا چاہ رہے ہوں کیونکہ اس کالا باغ نیم کے خلاف بھی جو اتنی بڑی ہمارا جو رزیسٹنس ہے اس احتجاج میں بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پنجاب کی عوام نے پنجاب کے لوگ چاہے وہ پاکستان پیپلس پارٹی سے تعلق ہو کیا لیف ونگ سے تعلق ہو انہوں نے کھل کر ہماری احمایت پنجاب کے جنرلوں کو پنجاب کے عوام سے پلیز مت کیجئے کیونکہ وہ بھی ان کے ستائے ہوئے ہیں ان کے وکٹم سے ہیں اور جو مقصود ٹولا ہے میں سب ساری فوج کو بھی اس میں انوالو نہیں کرنا چاہ رہے ہوں میں پاکستان کی رہنے والی ہوں میں سارے چاروں صبحوں کی بات کریں کیونکہ ہماری مہترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہے جو میرے لئے بڑی سورس آف انسپریریشن ہے ہمیں اس سے بہت سیکھا ہے اور جس طریقہ جس طریقہ اس میں انہوں نے یہی ہم کہتے ہیں چاروں صبحوں کی زنجیر بینظیر تو اس میں ظاہری باتیں ہیں ہم پنجاب کا بھی ذکر کرتے ہیں ہم سندھ کا بھی ذکر کرتے ہیں بلوچستان کا بھی کرتے ہیں اور کشمیر کا بھی یقین کرتے ہیں تو یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں جنرل صاحب کو یہ سمجھنا چاہئے بجانی تم جنرل صاحب کی برائی کرتی ہو ایک بات تو ہے جنرل صاحب کی اچھی جو تمہیں ماننی پڑے گی کہ ان کے توسط سے تم جیسی ذہین باہمت خواتین اسیٹیں اسیمبلی تک تو پہنچ گئیں کم از کم انہوں نے وہ کام کر دیا جو الیکٹڈ گارفمنٹس اتنے ساروں تک نہ کر سکیں یعنی خواتین کی مخصوص نشستیں اسیمبلی میں ہونا خواتین کی سیٹوں پہ ان کا کوٹا بڑھایا ان کی سیٹیں بڑھائیں تو یہ تو ایک اچھیومنٹ تھی بڑی ڈیپیڈبل بات ہے اور کنٹرویشل بھی ہے پہلی بات میں جنرل صاحب کی توسط سے ان کی مہربانیوں سے نہیں آئی ہوں میں مہترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کیونکہ میں مقصود سیٹ پہ نہیں آئی ہوں میں الیکٹ کر کے مردوں کی طرح لڑکر اپنے ووٹ لے کر اور پرو اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری بیکٹ لوگوں کو ہرا کر پھر آئی ہوں اور یہ مہربانی بینظیر بھٹو صاحبہ اور میری پارٹی پاکستان پیورز پارٹی کی سٹرنگھ تھی جس کی وجہ سے آئے ہیں اور جو مقصود سیٹوں کی آپ نے بات کی کہ فقط خواتین کو لاکر اسیمبلیز میں کبھی ان کو سویڈ ڈش کا نام دیا جاتا ہے کبھی ان کو رنگین آنچل کا نام دیا جاتا ہے کبھی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے اسیمبلیز میں ان کو تو ان پر کتنا یعنی وہ مائک بند کی جاتے ہم پر جو پھر ہم بات کر رہے ہوتے بڑی کسی اہم مسئلے پر تو جب ہماری آواز بڑھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو فقط شاؤٹ کرتی ہیں یہ تو ان کو کام ہو کر اپنے کام کرنا چاہیے انگریزی والا کام اور یہ اردو والا میں بات کر رہی ہوں اور مائک بند ہوں گے یعنی ایک بلی کو آپ کمرے میں بند کر دیں وہ بلی چیخے گی چلائے گی اس کے ساتھ اور بھی مصیبتیں ہیں پھر آپ کہیں کہ بلی چیخ کیوں رہی ہے تو یہ سفوکیشن ہوگی تو آواز سوائے گی اصل میں انہوں نے یہ بلی نہیں دیکھی ابھی تک اس والی بلی کو دیکھ لیتے تو اچھے خاصے چوہے بن جاتے کبھی ہمت نہ کرتے مائک بند کر آنے کی آئندہ کریں تو مجھے ایک فون کر دینا ہاں پھر مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا شیر تھا مجھے یاد نہیں آرہا ٹھیک سے کہ مائی میں کوئی ہیر نہیں جیڑی دولی چر جانگی مائی میں ساسیاں جیڑی پونو پیچھے مر جانگی لیکن جیشتا کچھا چر جوارا جیشتا ہے اچھے خواکش جیشتا ہے اچھے خوابش جو گلے جو گلے مجھے پیدر لہی جو یعنی سسری ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس کی آنکھ لگتی تھی کہ پہاڑ تھے پھر زمین تپتا ہوا سہرا تھا اور چلنا مشکل ہو رہا تھا اس کے پاؤں چھلنی ہو گئے تھے تو اچانک اس کی اس مستدل جدوجد میں چلنے میں آنکھ لگ جاتی تھی تو شاہ لطیف یعنی ایک شیر میں اس کو جگانی کی کوشش کرتا ہے کہ دھوپو چھاؤں ہوت میں چلتے رہنا آئے ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے پھر اپنے پنوں کا تم پاؤں یا اس کے نشان بھی تم سے مٹ جائیں مجھے بتاؤ کہ تمہارا دل کبھی کسی کے لیے بے چین ہوا کبھی محبت کی کسی سے ہوئی اب تک کیوں نہیں میں انسان ہوں ظاہری باتیں اور زی شہور یا ایوانی ایوانی چیزوں کا اطراف کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں ایک سیاست دان بھی انسان برنے سے درتے ہیں وہ ان چیزوں کا اطراف کرنے سے کیوں درتے ہیں ایک سیاست دان بھی تو انسان ہی ہے نا آخر اور وہ سب تمام جذبے وہ تمام احساسات وہ زندگی کے تمام ضروریات وہ ہر انسان کی طرح ایک سیاست دان بھی محسوس کرتا ہے اچھا آپ نے اپنی محبت کی صدا ہو میری محبت میرے لوگ میرے زمین میری پارٹی ہے میرے امی ابو ہیں میری چیئر پرسن ہیں ووٹرز ہیں لوگ ہیں لیکن آپ نے ہی بات کی سیاست دانوں کی تو ہوتے ہوں کہ میں نے کبھی اس چیز کو ڈائریکلی سننے کا موقع تو نہیں ملائے لیکن بلکل صحیح کہہ رہے ہیں انسان ماشین نہیں ہے اس کے آنکھیں ہیں دل ہیں دماغ ہیں وہ سوچتا ہے محسوس کرتا ہے وہ ریفلیک کرتی ہے چیز مختلف چیزوں کو مختلف طریقوں سے ریسپونڈ کرتی ہے تم بتاؤ کہ کیا اسمبلی کے مردوں میں بیٹھے مردوں کی بھی یہ عادت کو بھی یہ بری عادت ہے گھورنے کی؟ تم لوگوں پر کیا گزرتی ہے؟ گھورتے تو ہیں لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے مجھے نہیں پتا لیکن ان کو غصہ ہمیشہ آتا ہے وہی ان کی جو ایمیج ہے خواتین کا وہ کہتے ہیں شرمیلی ہونی چاہیے سر نیجے ہو دپٹہ سبھالے تھامے ہوئے اور بس مسکراتیں بکھے رہی ہوں جس منٹ وہ اٹھ کر کھڑی ہو کر لان آرڈر یا کراپس پر فصلوں پر اس پر بات کرتی ہے تو ان کی سارے جو خواب بنایاں خبیدہ محول بنایاں ہوتا ہے نا وہ دھر ہو جاتا ہے اس میں ان کو ہم موقع نہیں دیتے کہ وہ لیکن پھر بھی منچلے قسم کے لوگ کہاں نہیں ہیں تو وہ وہاں بھی ہوں گے وہ تب ہی تو کہتے ہیں کہ بھئی خواتین آئی ہیں پرویز مشرف کا شکریہ کے بھئی جو لوگ کہتے ہیں ان کے سویڈ ڈیش ہیں خواتین جس کو ہم سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے گوئی ایسا منچلا ہو نا تو میرے پاس بھیجنا سیدھا کر کے واپس بھیجوں گی سونا I've heard through very reliable sources اندر کی خبر ہے کہ آج کل Governor صاحب اور Chief Minister صاحب میں سختھنی ہوئی ہے is it true well I've been hearing that news اس میں کل کی بات ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے دونوں کی کیا کان کھچائی کی ہو تو ہمیں اللہ کو معلوم لیکن وہ تو مسکرہ مسکرہ کے کہہ رہے تھے ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہے لیکن لوگ اور عوام وہ محسوس کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے یہ love and hate کا جو relationship پہ یہ دونوں کی درمیان چل رہا ہے love تو ہم نے بہت کم دفعہ دکھائی دیا ہے ہمیں جب معفادات کی بات ہوتی ہے لیکن یہ hate relationship جو ہے یہ منظریاں پہ آتا رہتا ہے پتہ مجھے بہت کل فون کیا پرویز بھائی نے خود ہی فون کر کے کہا کہ ویگم صاحبہ آپ آج آئے میرے گوانور اور چیف ملیسٹر کے سامنے بیچ کے دونوں کی صلاح کروا دے پھر میں نے یہی love and hate relationship پہ دی why didn't I go there تم بہت اچھی میرے خیال میں تم جانتی ہو کہ میں اپنے گھر میں بہت مسروف رہتی ہوں ریمیڈی بھی دے سکتی ہیں لیکن میں نے کہا تم میری دوست ہو اور نراز ہو جائے گی میں جا کے اس کے مخالفوں کی دوستی آپ اس میں کروا دی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں پرویز بھائی کی دوستی کروا ہوں گی ایک ہی دفعہ ویسے جھوٹ کا سارا جھوٹ کو نہیں دینا چاہیے آپ نے صحیح کیا کیا نہیں گئی thank you sassy thank you so much اچھا مجھے جلدی سے یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں کیا انسان کے نام کا اثر اس کی زندگی پر پڑھتا ہے یا اس کے اوپر پڑھتا ہے میری خیال میں میں بچپن سے سنتی تو یہ ہی آ رہی ہوں کہ میں گاؤں کی بیدائش ہے میری ابھی بھی میرا حلقہ وہی ہے تو میں کراچی میں کم تھٹا میں زیادہ رہتی ہوں تو وہاں بھی جو ہماری بڑی بی ہیں خواتین ہیں اور بڑی بھوڑیاں ہیں ان سے لے کر بچیوں تک کے مو سے یہ ہی سنتے آئے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے والا عالم اس کا کتنا سچ ہے اس بات میں نہیں تمہاری باتیں سنکر مجھے یہ احساس اور اندازہ اور یقین بھی ہو گیا کہ یقینا تمہاری پہلی محب پر تمہارے لوگ تمہاری سیاست تمہاری لیڈر تمہاری پارٹی تمہارا علاقہ ہی ہوں گے لیکن میں تمہاری دوسری محبت کے لیے دعا گوں شادی کرنے کا کوئی ارادہ سوچا کبھی یا سیاست میں اتنی الجھی ہوئی ہو کس پارے میں کم آن نازی haven't you met my husband oh no i haven't it's so wonderful person oh god look at me and i just kept thinking that you were not married oh my god you've caught me now my god look i'm going to now اب میں ڈیٹیلز یادا نہیں بتاؤں گی لیکن اپنے جو پوچھا ہے اس کچھا اب میں نے دیا بتاؤنا ڈیٹیلز پس یہی کافی نہیں ہے کہ میں نے بتا دیا آپ ڈیٹیلز بیگم صاحب آگے کیسے ہو سکتا ہے آپ ساری دنیا کے راز رکھتی ہیں اپنے دلوں میں اور جان رکھتی ہیں پہچان رکھتی ہیں اور آپ تو میرے خیل میں ملی بھی ہیں ان سے ان کا نام بتاؤ گی تو جانوں گی میں تو سب سے ملتی رہتی ہوں آپ کیوں نہیں ساست میں آتی آپ کو آنا چاہیے کہ آپ کی محبت بھی لوگ اور آپ کی جو ہے کمیٹمنٹ یعنی آپ کا جو ہے آپ کا جو ہے اٹنشن ڈیوٹ ہو سوچتی رہتی ہوں اور آؤں گی بہت جلد آؤں گی بہت جلد تمہاری ساتھ تمہاری دعاوں کی ضرورت رہے گی ضرور مجھ سے لوگ پیار کرتے ہیں میں لوگوں سے پیار کرتی ہوں لیکن میں سیردہ میں سے آپ کی مختلف اور بہت جانب سے خائشی کرتے ہیں اور میں نے اسے مجھے سے ہوں کو اس کے ساتھ کام بھی ساتھ کائی اصلا اس کے ساتھ کام بھی تھے ہے ہم کفی بڑی لائن جو کافی لوگوں نے وزیرانظم کی بات ہو رہی تھی پچاس لوگوں نے سادھ بھی پچاس لوگوں نےenfہ شہر میں نے صلاح کے رکھی تھی ابھی بھی خوایش من تو اپنی کے ساتھ موزیران د accumulate ابھی سب باری پوری ہوگی تو ہائے جانی امیج تبدیل کرنا ہے تو میری خدمات حاصل کر لیں بچانی you know all these men I mean even the most powerful of men are so insecure of me میں تو کچھ نہیں کرتی اور پھر بھی سب کچھ خود ہی ہو جاتا ہے کیا کروں how to handle these men and their insecurities کیا یعنی آپ کے talent سے گھبراتے ہیں آپ کے looks سے گھبراتے ہیں ای کتنا اچھا سمجھ رہی ہو تو مجھے میری کوئی بیٹی ہوتی تو بالکل تمہارے جیسی ہوتی ان کو بس ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو فیس کرنے کا اگر ان کی insecurities ہیں تو ہونے دیں آپ آپ کو کیا ان سے آپ دیکھیں ان کو ignore کریں جن کو آپ کے پاس رہنا قریب رہ کر رہنا آئے گا تو وہ آپ کے پاس آئے گا اچھے friendly میں چاہے خواتین ہو یا مرد حضرات ہوں آپ کے فرنڈز بنیں گے جو ایک سیتمنٹ کمپیٹیشن بھی چل سکتی ہے لیکن ایک جو کھچاو کسی یا جو آپ کہہ رہے ہیں انسیکیورٹی جس چیز میں محسوس ہوں وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتی چیز تو اس کو آپ اگنور کریں تو بہتر ہے میرے خال میں میرے خانے thank you so much and you know jaan i like you so much you can call me your auntie nazi from now on i'll be your auntie nazi and you can come to auntie nazi anytime you like auntie nazi will give you tea and sandwiches and dhana for my beautiful beautiful daughter آج میں نے کسی کو پہلی دفع بیٹی کا ہے ہاں thank you very much سسی میرے پاس موجود ہے اور کوئی اور بھی ہے میرے پاس موجود لیکن اس کو میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کہیں جائے گا مت سسی میرے پاس موجود ہے اور ابھی ہم بات خیر بہت سی باتیں ہوئیں سسی سے سیاستی سے بات ہوئی عورتوں کی ڈسکرمنیشن کے حوالے سے بات ہوئی کچھ مرد بڑے چلاک ہوتے ہیں سسی ان کو عورت پر ظلم کرنے کے لیے وہ پرانے ہر بے استعمال نہیں کرنے پڑتے اپنی حسین چہرے اپنی حسین آواز اپنے انداز کی وجہ سے ہی وہ کئی لڑکیوں کے دل توڑتے رہتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہتے ہیں آج ایسے ہی ایک لڑکے کو اپنے پاس بولا رکھا ہے میں نے مجھے یقین ہے کہ تمہیں مل کے بہت خوشی ہوگی he's perfect eye candy step right in عمران حباب کیا حال ہے عمران good to see you تمہیں ٹی وی پہ بہت دیکھتی رہتی ہوں آج ویسے ملنے کا پہلی دفاع ارتفاق ہوا لیکن جتنی تعریف سونے تھی اور جیسا سوچا تھا تقریباً ویسا ہی پایا اب یہ بتاؤ کہ آج کل کس کا دل توڑ رہے ہو کس پہ ظلم نازل ہو رہا ہے تمہارا نہیں کسی کا نہیں توڑا جا رہا خود ٹوٹ رہا ہوں تو پتہ نہیں but you know i tell you میری جتنی دوستیں ہیں میری جتنی چھوٹی چھوٹی نیسے ہیں میری جتنی جاننے والین کے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ سب مجھ سے ملتی ہیں اور کہتے ہیں آنٹی نازی آنٹی نازی please call him ران عباس he's such a ہاتھ رو i heard about some some internet pole or something that happened where they asked people to vote for their most favorite actor and i believe you won that yeah that was not the most favorite actor's pole it was basically for the most for the hottest celebrity amongst like i don't want to name the rest of the people but 10 Pakistan's top most celebrities اس میں نام تھے تو اس میں کرکٹرز بھی تھے سنگرز بھی تھے اور سب کچھ تو hottest celebrity کا جو title تھا وہ تکریبا اس میں پانچھے لاکھر کاری بوٹس پڑے اور اس میں میں i won i got almost 4 lakhs or something wow that's not bad that's brilliant سسی تمہیں اسیمبلی میں پانچنے کے لئے 4 lakh vote مل گئے تھے پانچنے کے لئے 4 lakhs ہوں پانچنے کے لئے 4 lakhs صحیح تعداد کی بھی پتہ چلے کس کو کتنے بوٹ پڑے رہے ہیں لیکن میں اپنی پارٹی کے بارے میں ضرور کر سکتی ہوں کہ اتنی ساری ویکٹرمائیزیشن دھاندلیوں کے باوجود 28 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر ہم سب سے بڑی ووٹ بینک رکھنے والی پارٹی بنے دیکھو آج سب سے بڑی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی اور سب سے زیادہ ووٹ لینے والا انٹڈویجول دونوں ہی میرے گھر میں بیٹھے اس کا مطلب اب تو مجھے پکا پکا سیاست میں آجانا چاہیے ایک کرسی تو پکی ہی ہے ابھی تم نے کہا کہ تم اپنے ساتھ والوں کے نام نہیں لوگے اس کی وجہ یہ تھی کہ تم ان کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے ہارنے کی وجہ سے یا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا نام لے کر تو ان کو زیادہ عزت نہیں دنا چاہتے تھے آہا دوسری بات زیادہ صحیح ہے اچھا امران you know it's so strange I keep hearing and you find this very interesting also کہ ہماری تیلیویزن modeling film industries کے اندر یا شو بیس سے تعلق رکھنے والے لڑکے اور لڑکیاں لڑکیوں میں کم competition ہوتا ہے لڑکیوں میں کم ایک دوسری کی back biting ہوتی ہے لڑکیاں کم ایک دوسری سے انسیکیور ہوتی ہیں نفرت کی حد تک کیا یہ سچا ہے امران بالکل سچا بالکل سچا ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے حالانکہ اب تو اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے اور اتنے زیادہ چینلز ہیں اور اتنے زیادہ پروڈکشنز ہو رہی ہیں سب کچھ ہے کہ آپ منع کرتے کرتے نہیں تھکتے روزانہ دو تین آفس آپ کو آئی رہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں یہ انسیکیورٹیز کہاں سے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں لیکن آتی ہیں میرے کیس میں یہ نہیں ہے پرسنلی ریکمینڈ میرے ساتھ لڑکے کام کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں آویلیبل نہیں ہوں تو ان کا نمبر یہ ہے پلیز ان کو کال کر لیں لیکن مجھے جب فیڈ باک ملتا ہے دوسروں کی طرف سے کہ فلانا آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا تو پھر بہت تفسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لئے اتنا اچھا سوچ رہے ہیں اور وہ دوسری طرف سے آپ کو یہ ریسپانس مل رہا ہوسکا پاکستان کا جھنڈا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے لئے باہن ہی رضا مندی ضروری ہے ان سے ان کی پوچھ لیں ویسے رضا مند کرنا مجھے بہت اچھی دوسری ہمارے دوسری جو ہمارے دوسرے ہمارے دوسرے ساسی ڈیوٹیکل درامے ہوں تمہارے سامنے ہوتے رہتے ہیں اس کا اہم کردار ہوتے ہیں ویسے ٹیلی وزن پر درامے دیکھنے کا شوق ہے ٹائم تو اتنا زیادہ نہیں ملتا لیکن موقع ملتا ہے جب بھی کوشش ہی ہوتی پاکستانی درامے دیکھے جائے امران کہ ابھی میری نظر میں پاکستانی ڈرامے کا جو سٹینڈر ہے شاید اپنے بدترین دور سے ہمارا ڈراما گزر رہا ہے بلکل The scripts are insipid I mean there is no content there is you know it's بہت shallow اور بہت ہی ستہی قسم کا کام لگتا ہے You are a part of those dramas کوئی ایسا کردار کوئی ایسا ڈراما جس کو کرنے کے بعد ایسا محسوس ہوا ہو کے نہیں کچھ بہتر کام کیا ہے تھوڑی سی بہتری ہے باقیوں کی نظبت لیکن honestly واقعی کام بہت خراب ہو رہا ہے شاید یہ فیز ابھی تھوڑے عرصے کا ہے اور آخر میں filter ہو کے صرف اچھے directors یا اچھے writers یا اچھے scripts پر جائیں لیکن فیلحال تو یہی ہے کہ شاید globalization کی جو جو positive چیزیں ہوتی ہیں شاید آپ کو اس کے demerits بھی ہوتے ہیں اور یہی ہوا ہمارے ساتھ کے satellite channel کے invasion کی وجہ سے بہت سی اچھی چیزیں بھی ہم نے technically سیکھیں لیکن بہت بوری چیزیں بھی سیکھیں اور ہماری جو جو ڈراما تھا ہم نے اس کو کھو دیا جو کہ ہمارا میرا خیال ہے پوٹے تھا کس قسم کے دوست بناتے ہو؟ کس قسم کے لوگوں سے دوستی کرنا پسند کرتے ہو؟ میں دوست نہیں بناتا زیادہ یا شاید دوست بن جاتے ہیں تو مجھے نبھانا نہیں آتا میرے وہی دوست تھے جو بچپن میں بن گئے تھے جو میرے school age کے زمانے کے دوست ہیں بس وہی ہیں عمران تمہارا تھوڑا سا میں نے تمہیں بلانے سے پہلے اپنے assistant سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا شجرہ نصب نکال لے تاکہ اچھی طرح آپ نے خود یہ کام کیوں نہیں کیا؟ پڑھلو اس کو میں نے یہ جانا کہ تم ایفوس میں بھی تھے کچھ عرصہ پھر تم NCA گئے تم نے architect کی degree حاصل کی architecture کیا اس کے بعد تم راموں میں آ گئے ہر کام کچھ حد تک ایفوس ادھوری چھوڑ دی architecture ادھوری چھوڑ دی؟ اور ابھی بھی میرے اندر وہ architect ہے مجھے جب ہی وقت ملتا ہے تو میں میرے کاغذ کے اوپر sketches بن رہے ہوتے ہیں اور میں اپنے sets پہ بھی جاتا ہوں تو میں اس کا interior دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہاں یہ color scheme نہیں ہونی چاہیتی سب کچھ اور architecture میں دوبارہ شروع کروں گا بھی Air Force was not my cup of tea Air Force میں میں چلا گیا تھا لیکن experience کرنے کے حساب سے بہت اچھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ زندگی ایسی بھی ہوتی ہے اور میں بہت respect کرتا ہوں forces کی لیکن شاید میرے لئے صحیح نہیں تھی کیونکہ میرا temperament تھا یا میرا جو مزاج ہے وہ میں پابندی برداشت نہیں کر سکتا میں تھوڑا سا creative ہوں تو وہ اور طرح کے لوگوں کے لئے جو زیادہ ڈھل جاتے ہیں کسی mold کے اندر جو کہ میں نہیں ہو سکتا اس وقت مجھ سے مشورہ کر لیا ہوتا میری جان تو میں تمہیں کہتی بلکل نہ چھوڑو Air Force میں تو پیچھے بڑے مزاج سے بیٹھتی ہاتھ ہلاتی بھی جاتے پورے پاکستان کو نہیں میں نے فلائن کی چودہ گھنٹے میں نے جہا سوڑایا چودہ گھنٹے کٹھے ایک ساتھ اڑا لیا ایک گھنٹہ کر کے اچھا اور ایک گھنٹہ بھی مجھے نہیں ساتھ بٹھایا دیکھو خیر جانتا بھی تو نہیں تھا مجھ کو تب اس وقت تو آپ بالکل اپنی این شباب میں ہوں گی تمہارے کہنے کا کیا مطلب اب نہیں ہوں کیا اچھا پتاو لڑکیاں کیسی پسند ہیں کچھی عمر کی یا میری جیسی نہیں پکی عمر کی پکی عمر کی پکی عمر کی ان لوکی اس فلائٹنگ with me right there sorry بتا ساسی but this one's mine no no I always I always go for women who are mature اور جو بہت stable ہوں جو ایک emotionally or financially mentally okay زندگی میں سب کچھ اسی وقت اچھا لگتا ہے جب stability آپ کے انتر ایک تھہراہو آتا ہے میں stagnate کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں زندگی میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے لیکن ہاں جو ایک مزاج میں شخصیت مجھے تھہراہو آتا ہے جو after 25 30 maybe 35 ساسی نے جالی زندگی کر لی بہتا ہمیں خل لی تھی بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں کیسے قسم کی گانی تمہیں پسند ہیں Eastern classical subcontinent جو ہمارے ہمارے جو گانے ہمارے موسک جائے وہ مجھے ہمیشہ پسند ہیں ساسی وکر سمیم بھی حلیقت میں شکس ہوتی ہوں صوفی کیونکہ جہاں سے تعلق ہے میرا وہاں بھی مزرگوں کی یادگار ہیں وہاں شاہبداللطیف بھٹائی بلکہ قرآن شریف کے بعد ہمارے فیملیز میں ہمارے گاؤں میں، گھر میں شاہبداللطیف بھٹائی کے شاہج اور رسالوں کو بہت زیادہ حمل دی جاتی ہے ابھی تم نے ذکر کیا کچھ دیر پہلے میں تو اسی بات کو سوچ رہی تھی تم نے کہا تمہیں پکی عمر کی عورتیں بسرن ہیں مجھے بچاری کچھی عمر کی لڑکیوں کی فکر کھائی جاگی کیونکہ تمہاری جتنی فانس ہیں ان کی ایج گروپ ہوگا 16 to 25 جب میری شادی ہوگی اس وقت تک وہ بھی پکی عمر کی ہو جائیں گی تم انویسٹ کر رہے ہو فان بینک کے اندر لڑکیوں بچ کے رہنا اس کی بہت long term planning ہے تم شاید عشق اللہ حاصل کی بات کر رہے ہیں عمران عباس لیکن میں تو حاصل کرنا چاہتی ہوں میری میرا دل میری نظر کسی پر آ جائے نا تو جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے سمجھ لوز کو میں حاصل کر کے ہی رہتی ہوں اور بی بی تم اچھے لگے مجھے تم نے شاید آنے سے پہلے یہاں آنے سے پہلے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آج کی رات تمہارا کسمت کا تارا چمکنے والا ہے ٹوٹ بھی سکتا ہے کم آن جانی بیور اپتمیسٹک you're so young to be pass the mistake or say anything that's negative really آج ایک اس قسم کی لڑکی what kind of a girl would you like to get married جیسے میں نے بتایا آپ کو ایک انتیلیجنٹ شکل سورت کوئی کوئی کریٹیرین کچھ عرسے بعد سب ایک جیسی ہو جاتی ہیں شکل ہیں ہاں سنسیریٹی تو ابھیسلی ہو ہی لیکن اس کا سنس ایمار بہت اچھا ایستیتکس بہت اچھے موسک سمجھنے کی اس کو بہت تحمیز اور سب سے اچھی بات یہ کہ she should possess the same set of values which i have ہم دونوں کو ایک ہماری قدریں ایک ہو اور مذہبی ہو مذہبی سے مطلب یہ نہیں کہ practicing بہت دا she should have a very strong belief اللہ اور یہ ساری جو چیزیں یہ چیزیں دل میں ہوتی ہیں وہ beliefs بہت strong جو کہ اگر میں بھی کبھی اپنا off track ہو رہا ہوں تو وہ مجھے واپس لے کیونکہ یہ چیزیں آپ کی ذات کو جوڑتی ہیں صحیح کہتے ہو اچھا یہ بتاؤ کہ شادی امہ اببہ کی مسیح سے کرو گا یا اپنی مسیح سے نہیں امہ اببہ نے میرے پر چھوڑا ہے چھوڑا ہے اس کا مطلب مجھے ہی تمہاری لئے کچھ کرنا پڑے گا دھونڈ نہیں پڑے گی سرسی تمہاری علاقے میں کوئی سرسی لڑکی ہے جو ان تمام چیزوں پر پوری بیٹھتی ہو صاحب کی تمام ایکسپیشنز کو پورا کرتی ہو صاحب کا رشدہ کراتے ہیں دیکھیں بچائر کی امہر نکلی جائے دھل رہی ہے دھل رہی ہے یہ بالوں میں سفیدی قدرتی ہے یہ سفیدی؟ یہ سفیدی؟ سفیدی آرہی ہے یہ تو پلاٹینم بلونڈ ہے ہاں ہاں بلونڈ ہائی مجھے سچی یاد آیا سری نور کا فون آیا تھا ایک تو میں پیچھے پڑے ہیں کہ بیٹھم صاحبہ آپ کو ایکسپیشنز میں وہ تو خیر میں نے کہا سوچ کے جواب دوں گی اور انبیانی اے پیچھے پڑے ہیں بہت ہی صاحبہ تبہت اسے بہت ہی ہے تو بہت ہی صاحبہ کہ بہت ہی صاحبہ اسے مسئلی زیادہ یہ سو چیز نہیں ہیں حاصل رہا ہے صاحبہ صاحبہ صاحب کا بہت ہی میاں لمرات نہیں صاحب کی صاحبہ صاحبہ آپ کو راقب کردئے ہیں صاحبہ 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 کیا آپ نے اپنے میاں کو کیا بہت کانوی لیشنشپ کیا ہے؟ کس کا روپ چلتا ہے زیادہ؟ دونوں کی چلتا ہے خاندر نہیں مجھے پورا ہیکینہ تمہارا چلتا ہوں گا آنٹی اگر آپ انسس کر رہی ہیں تو آنٹی؟ جی اگر نے مجھے کہا تھا بیگم صاحب آنے خود تمہارے آنے سفر تھوڑی در پہلے یہ ہو گئے ہیں یہ سارے اعداد امان بچارہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو انکل بولوں گا نہیں مجھے اس کو اس کے نام سے بولانا چاہے آگے کچھ بھی یہ حالہ develop ہو ان کو تم ہمیشہ امران ہی کہنا بائی دبی میں سوچ رہی ہوں کاران جہر باری باری فون کرکے کہتا ہے بیگم صاحبہ تھوڑ سے پیسے ڈال دے میں اپنے سوچ سمجھ کے دینا میرے خلال ہے آپ اچھی موو بناتے ہیں اگر میں بناوں اور تمہیں چانس دے ہی دوں چلو تو اپنے ساتھ ہرون کس کو چاہوگے جب آپ سوچ سمجھ کے دینا مادری ڈکشت دیکھیں ابھی بھی ایسا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چانس بلون گون ناو میں نے کاریا فیل فائنائی دیکھیں اس کے بعد کوئی ہرون اس لیول کی آئی ہی نہیں اب تو کم ان گو والا سین ہے نا سارے لڑکیں آتی ہیں دو دو تین تین سال کے لیے لیکن بوجھ ہے آپ نے ویسے بھی کہا ہے مادری بھی تجربہ ہے مجھ سے سال دو سال بڑی ہوگی وہ لیکن دیکھیں ماشاءاللہ دو بچے ہیں ہم ان کے مجھے اس چیز پر کوئی اتراز نہیں ہے ہالی وود میں تو اگر کردار زبردست ہو تو اس میں ایج کیا ہے اس کو تو نہیں اور میرا کردار کیسا ہے تو اس کی گواہی پوری دنیا دیکھیں پوری دنیا بہت ہی با کردار ہوں اور با کونٹیکٹ بھی ہوں سنو چلو اب ہمیں زیادہ ترسا ہونی ہمارے لیے میرے لیے بھی اور سسی کے لیے بھی راہ چلتے ہیں اکسے یہ گما ہوتا ہے ایک لمحے میں سمت آیا ہے صدیوں کا سفر ایک لمحے میں سمت آیا ہے صدیوں کا سفر زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے کوئی فریاد تیرے دن میں دگی ہو جیسے جان باقی ہے مگر ساس رکی ہو جیسے کوئی فریاد تیرے دن میں مدفن جیسے خیالی میکنی ذکر جیسے میکنی کل سمت آیا ہے میکنی میکنی سمت آیا ہے وہ تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تمہاری گاڑی میں بیٹھ کر ایک اٹھے جائیں سائلی پٹی کر دیں اور وہ پردے رکھوا دیں جاتے جاتے کوئی بات جو میرے دیکھنے وادہ سے کہنا چاہوں میں یہی کہنا چاہوں گی جیسے بیگم نوازش شلی کا رنگ روم خوبصورت ہے ہر چیز کرینے سے رکھی ہے اس کا اپنا ایک توازن ہے اسے میں اپنے ملک کی حالتوں کو بھی ایسائی دیکھنا چاہتے ہوں کہ ہر چیز فقط خوبصورت لگنی چاہیے لیکن اس میں توازن بھی ہونا چاہیے چاہے وہ حکومتیں ہوں وہ رسورس کی ڈسٹریبیشن ہو وہ پانی کا مسئلہ ہو یا وہ جمہورت کی بات ہو صوبائی خود مختیاری ہو لوگوں خواتین کے حقوق ہو آٹ اور عدب کی بات ہو اس کو بھی جتنی آزادی ملنی چاہیے وہ ملنی اس کو دینی چاہیے اور کم سے کم ہوا پانی اور اچھی جو ہے جگہ پر سکون وہ تو ہمارا حق ہے وہ اس کے لیے اس کے فروغ کے لیے اس کی حصول کے لیے آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے تو میرے خال میں وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں اس فضاء ہم قائم کریں گے اور آپ سے مل کر بہت بہت خوشی ہے دیفنیٹلی ہاں کہ بہت اچھا لگا اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کی جو بات سب سے ادھا مجھے امپریس جس نے کیا وہ یہ کہ آپ سچ بولتی ہیں ڈنکے کی چھوٹ پر تو البتہ تم جھوٹ اچھا بول لیتے ہو یہ بتاؤ کہ یہ پیدائشی عادت ہے ابھی ابھی سیکھا نہیں نہیں ابھی نہیں میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ بات اچھی ہے کہ آپ سچ بولتی ہیں اور کاش اسی طرح ہم لوگ اپنی زندگی میں اسی طرح سچ بولنا شروع کر دیں اس طرح آپ بولتی ہیں کسی کے ڈر کے بغیر آپ جیسی ہیں ویسی آپ دکھائی دیتی ہیں تو یہ بڑی بات ہے ہم سب کو بس یہ چیز اگر آجے تو سب کچھ ہے مجھے یقین ہے کہ آج میرے روئنگ روم میں ایسے ینگ ڈینامک لوگوں کو دیکھ کر آپ کو بہت خوشی ہوئی ہوگی I love spending time with younger people I think there's so much I can learn from them and after all you the hope for us for our bitter tomorrow of this country ہم سب اس ملک سے پیار کرتے ہیں آپ بھی اس ملک سے پیار کرتے رہیے گا ہمیشہ کیونکہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا until next week I'll be with you with two very exciting guests تب تک کے لیے خدا حافظ نوازش